یہ اس سمیں کی بات ہے جب مہاتمہ بدھ کے سنکہ بستار ہو رہا تھا اس سمیں بدھ کے بہت سے آنیوائی بنے ہیں اور وہ سبھی بکشو بدھ سے سکشہ لے کر دھرم پرچار کے لیے نکل پڑتے ہیں وہ سبھی بکشو الگ الگ دشاؤں میں جا کر دھرم پرچار کرتے ہیں لوگوں کو ابدیش دیتے ہیں کہیں ان کا سواگت کیا جاتا تو کہیں ان کا ترسکار ہوتا اسی میں سے ایک جگہ تھی سونہ پرانت یہ ایک ایسا کٹھو رستان تھا جہاں جانے کو کوئی بھی بکشو تیار نہیں ہوتا سب وہاں جانے سے منع کر دیتے لیکن ان سبھی ششیوں میں سے ایک ایسا بھی ششیہ تھا جو وہاں جانے کے لیے تیار تھا اس ششیہ کا نام تھا پونڈ جو بدھ سے نویدن کرتا ہے کہ وہ دھرم وستار کے لیے پرچار کے لیے سونہ پرانت جانے کی انومتی چاہتا ہے یہ سن بدھ نے سوچا کہ وہ ایک نئی کٹھوڑ جگہ ہے یہ بکشو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے فورتیلا بھی نہیں ہے نئی جگہ کیسے کامیاب ہوگا اس کے لیے وہاں رہنا کٹھن ہوگا بدھ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی وہاں چانے کے لیے تیار نہیں ہے اسے ابھی اس اسطحان پر جانے کے لیے کچھ اور پرتکشہ کرنی چاہیے اسی سوچ کے ساتھ بدھ نے بکشو پونڈ سے کہا کیا تم سچ میں وہاں جانا چاہتے ہو پونڈ کہتا ہے کہ جی تتہگر میں وہاں جانا چاہتا ہوں یہ سن مہاتمہ بدھ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت کٹھوڑ ہیں تمہاری نھندہ کریں گے ابدر بیوار کریں گے تو کیا تم یہ سب سہل ہوگے یہ سن وہ بکشو مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے تتہاگت میں آپ کا ششیہ ہوں آپ کے بتائے ہی مارک پر چلوں گا یدی وہ میری نھندہ کریں گے تو کوئی بات نہیں وہ نھندہ ہی کر رہے ہیں نا مجھے تھپڑ تو نہیں مار رہے میں یہ سہل ہوں یہ سن مہاتمہ بدھ اس ششیے سے پوچھتے ہیں یدی انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا تو کیا کرو وہ ششیہ پھر مسکر آ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں تھپڑ ہی تو ماریں گے میں سوچ لوں گا کہ دنڈے اور پتھر سے تو نہیں مار رہے یہ سن بدھ پھر سے اس کی پریکشہ لینے ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ مال دنڈے اور پتھر بھی مارے تو تم کیا کرو گے یہ سن بکشو کہتا ہے پھر میں یہ سوچ لوں گا کہ مجھے کم سے کم وہاں کے لوگوں نے تیر تلوار سے تو نہیں مارا وہ ششیہ کے جواب ایک دم کٹھاکش تھے وہ ترنت جواب دے رہا تھا مانو اس نے سویم کو پورا پہلے سے وہاں جانے کے لیے تیار کر رکھا تب بدھ نے پھر پوچھا اگر وہاں کے لوگ تم پر تیر تلوار سے حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں تب تم کیا کرو گے وہ بکشو بولتا ہے کہ مجھے گھائل ہی تو کر رہے ہیں جان سے تو نہیں مار رہے کوئی سمسیا نہیں میں گھائل بھی ہو جاؤں گا اب انت میں بدھ نے سیدھا پرشن کیا اگر تمہیں جان سے ہی مار دیا تب تم کیا کرو گے پھر بکشو نت مستق ہو کر بولتا ہے کہ ہی تتھا گر یدی وہاں جانے کے بعد مجھے مرتیو کو ہی پرابت ہونا ہے تو مرتیو سے پہلے میں ان سبھی کا اکار مانوں گا بدھ نے کہا کیسے وہ تو تمہیں اتنی پیڑا دے رہے ہیں پھر کیوں تم ان کا اکار مانوں گے تب وہ بکشو پون کہتا ہے کیونکہ تتھا گت آپ کے پاس رہ کر میں نے اتنا تو جانا ہی ہے کہ یہ سنسار دکھ ہے اور شریر روگوں کا گھر ہے اور مجھے اس سے چھڑوا کر میں میرا اکار ہی کر رہے ہیں مجھے ان سب مصیبتوں سے بچا رہے ہیں میں بینا کسی روگ کے ہستے ہوئے اس سنسار سے مکتی پا لوں گا اور یہ سب ان لوگوں کے کارن ہی تو ہوگا اس لیے ان کا آبھا پرکٹ کرنا تو لازمی ہے اب تک بدھ ان پرشنوں دوارہ اس ششے کی پریقشہ لے رہے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ششے کیسے وہاں رہے گا لیکن اس ششے کے سب ہی اتروں کو سن کر بدھ سمتشت ہو جاتے ہیں اور بدھ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ بھکشو اسیم دھیرے کا دھنی ہے یہ کرود کا شکار نہیں ہوگا اسے وہاں کوئی سمسیا نہیں ہوگا اور یدی ہوئی تو بھی یہ اپنے دھیرے سے اسے دور کر لے گا یہ ایک سچا بھکشو ہے کسی بھی بھکشو کے لیے کڑوے وچنوں کو سننا اور پرہاروں کو سہنا سب سے بڑی تبصیہ ہوتی ہے جو اسے سہلے اس کے لیے اس سے اچھا اور کیا ہوگا بدھ اس ششے کو آشروات دے کر اسے وہاں سے جانے کی انمتی دیتے ہیں اور وہ ششے اپنی یاترہ پر اکیلے نکل پڑتا ہے دوستو آپ نے کیا سیکھا اس کہانی سے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دھنے والد ایک فقیر ہوا کرتا تھا حسن اس کا ایک بہت ہی سندر پتر تھا وہ سات سال کا تھا وہ ہمیشہ ہسی سٹھٹولی کرتا رہتا وہ بہت ہی بدھیمان تھا ہمیشہ سب کے بیچ بہت پیار سے مستی کرتے ہوئے رہا کرتا وہ جہاں بھی جاتا تھا سب کا منجیت لیتا وہ اتنا بدھیمان تھا کہ اس کی بدھیمانی سے پورا گاؤں پرباوت تھا پورا گاؤں اس بچے سے بہت پیار کرتا تھا حسن بھی اپنے پتر کو بہت پیار کرتا تھا اسے بہت مانتا تھا لیکن کچھ سمیے بعد اچانک ہی حسن کے پتر کی طبیت خراب ہو گئی اس کی حالت بہت نازک ہو گئی اور ایک دن اس کی موت بھی ہو گئی اس بچے کی اس طرح مرتیو سے پورا گاؤں اچمبت تھا کسی کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا پورے گاؤں میں سنناٹا سچھایا ہوا تھا سبھی لوگ اس خبر سے بہت پرباوت ہوئے پورا گاؤں اس بچے کو انتیم ودائی دینے پہنچا جب انتیم سمیے جب انتیم سمیے آیا حسن نے اپنے مرت پتر کو آخری بار دیکھا وہ ایک دم چک تھا اس کی آنکھوں میں ایک آسو تک نہیں تھا کچھ دیر بعد وہ ہسنے لگا یہ دیکھ گاؤں کے لوگ بہت حیران ہو گئے اور اس سے کہتے ہیں کی کیا تم پاگل ہو جو اس سمیں ہس رہے ہو ضرور تمہیں صدمہ لگا ہے تب حسن ان سے کہتا ہے کی میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا میں اندر سے دکھی ہوں میری پیڑا کی کوئی سیما نہیں یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں میں اس سے بہت پریم کرتا تھا میں بہت دکھی بھی ہوا لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ جب یہ بالک بھی میرے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی مہو تھا جب یہ سالوں پہلے میرے پاس نہیں تھا تب میں نے اسے کبھی یاد نہیں کیا لیکن یہ اب پھر سے چلا گیا اب میں پھر سے اکیلا ہوں میں اب دوبارہ پہلے والی ستھی میں آ گیا ہوں مانو جیسے کسی نے میرا ایک سپنا پورا کر دیا ہو پتہ بننے کا جس نے مجھے یہ دیا اس نے مجھ سے اسے واپس لے لیا اب میں کون ہوتا ہوں جو اس سے شکایت کروں کی تم نے مجھ سے اسے کیوں لیا تب گاؤں کے سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ لیکن تم ہس کیوں رہے ہو کیر کہتا ہے کہ میں آبھار پرکٹ کر رہا ہوں اس کا جس نے مجھے یہ دیا میں آبھار پرکٹ کر رہا ہوں اس بالک کا جو میرے ساتھ اتنے سمیں تک رہا مجھے اتنی خوشیاں دی اتنا مجھے ہسایا ہم نے برسوں تک ایک ساتھ سمیں بتایا اس نے مجھے جتنی بھی خوشی دی پتہ بننے کا سکھ دیا ان سب چیزوں کے لیے میں اس کا آبھاری ہوں جو اس نے اتنے پیارے پل مجھے دیئے اس لیے میں اس کا آبھار وقت کر رہا ہوں جب ہم دونوں ساتھ تھے تو بہت خوش تھے لیکن جب وہ جا رہا ہے تو میں اسے دکھی مند سے ودائی کیوں دوں جہاں سے بھی آپ کو خوشی ملے اس کا اس سمیں آبھار وقت کریں دھنیواد کریں پرندو اس بات کی امید نہ کریں کہ کل بھی وہ خوشی آپ کے ساتھ رہے گی جدی آپ نے ایسا ویچار من میں رکھا تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اس لیے ورطمان میں جو بھی خوشی کے پل ہیں اسے کھل کر جئیں کیا پتہ کل وہ پل ہو نہ ہو ہمیشہ یاد رکھیں سب کے لیے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے اپنے بھیتر کرتگیتہ کا بھاو رکھیں اپنے من میں سب کا آبھار پکڑ کریں اب وہ کوئی بھی ہو دوست ہو دشمن ہو اچھے دن برے دن کچھ بھی ہو یادی آپ کے اچھے دنوں میں آپ کے دوستوں نے آپ کی سہائتہ کی ہے خوشی دی ہے تو آپ کے برے دنوں میں دشمنوں نے آپ کو مضبوط بنایا ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے آس پاس ہو رہی ہر ایک گھٹنا نے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ دی ہے ہمارے وقتتو کو بنانے ہماری مدد کی آج کے سمیہ میں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے جو انہیں ملا ہے بلکہ اس کے پیچھے بھالتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے جب کی لوگوں کو جو ملا ہے اس کے لیے آب ہاتھ پکٹ کرنا چاہیے اور جو نہیں ہے اس کے لیے پورا پریتن کرنا چاہیے یدی مل گیا تو ٹھیک اور نہیں ملا تو اس کو سوکار کر آگے بڑھنا چاہیے ایک بار جو کچھ بھی آپ کے پاس اس کے لیے آب ہاتھ پرکٹ کرنا سیکھئے پھر آپ کا جیون بلکل سرل اور سکھمے ہو جائے گا آپ نے دوستو کیا سیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتانا دھنیوال